ہیلو ایبری وان ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل فرنڈس میں ہوں چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمارا مقام فرنڈس آج میں نیو تیسٹ سیریز سٹارٹ کرنے والی ہوں اس تیسٹ سیریز میں ہم لازٹ ٹین یارز کے پریویس یارز کوسشن پیپر اینالائیسز کریں گے اگر آپ آنے والا یو جسی نیٹ اگزام یا پھر آپ یو پی اسسٹینٹ پروفیسر اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ میری تیسٹ سیریز کو جوائن کر سکتے ہیں اسے جوائن کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا میرا چینل اور بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا تاکہ آپ جیسے ہی میں کوشن پیپر اپلوڈ کروں اور آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پوچھیں اور آسانی صاحب میرے ساتھ انیلائیسز کریں فرنڈس آج ہم کریں گے فرسٹ پیپر انیلائیسز آج ہماری تیسٹ سیریز کا فرسٹ پیپر ہے آئیے دیکھتے ہیں ہم فرسٹ پیپر کا فرسٹ کوشن انہیگل نوشن دا ہائیس پوسیوال اچیبمنٹ آف مائنڈ ایس ایکس پریسین سوشل لائف بازین فرنڈس یہ کوشن پیپر ہندی اور انگلیس دونے میں ہے اس لیے ہمارے ہندی اور انگلیس دونوں میڈیوم کے سٹیسٹ سیریز کو جوائن کر سکتے ہیں سٹیسٹ سیریز جوائن کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا ویل آئیکن کو پریس چینل کو سبسکرائب اینڈ ویل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے فرنڈس فرسٹ کوشن ہے ہمارا ہیگل کے بیچار میں مستسک کی سربادک سمبھابیت اپلپدی جیسے کی سماجک جیون میں پرکٹ ہوتا ہے کہاں تھی سمکالین پریسین راست میں روم میں ایتھینس یا سمکالین گریٹ برٹین فرنڈس آپ ہندی اور انگلیس دونوں کے کوشن دیکھ سکتے ہیں میں دونوں کے کوشن آپ کو سہوک رہا ہوں گی اس کے بعد آپ اپنا آنسر ایزیوم کر سکتے ہیں اور میں اس کے بعد آپ کو آنسر بتانے والی ہوں فرسٹ کوشن آپ انگلیس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا انگلیس میں فرسٹ کوشن کیا ہے فرسٹ کوشن ہے ہمارا انگلیس میں ہیگل نوزن ہائیس پوسیبل ہائیس پوسیبل اچھیبمنٹ اوپ مائن ایس ایکسپریس دن سوسل لائف فرسٹ کوشن کا ہمارا آنسر ہوگا فرسٹ کوشن کا ہمارا آنسر ہے دا کنٹیمپراری پرسین سٹیٹ روم نہیں ہے اتھینس نہیں ہے کنٹیمپراری گریٹ ویٹین نہیں ہے آئیے دیکھتے ہم سیکنڈ کوشن میکیوالی ایڈوائز دا پرینس ٹو پرسیو میکیوالی ایڈوائز کیا دیتے ہیں پرینس کو موڈرےٹ بیہیویر ایکسٹریم جنریوسٹی پرفیکٹ سٹیریچنے نیس گریٹ کائن نیس آئیے ہندی میں دیکھ لیتے ہیں ہم ہندی میں کیا ہے میکیوالی نے پرینس کو کس کا انسرار کرنے کا پرامرس دیا ہے سینت بیعوار اتیدک دیالو آپ ہندی میں دیکھ سکتے ہیں انگلیس میں اس کا فرینس آنسر ہوگا موڈرےٹ بیہیویر کیونکہ فرینس میکیوالی نے پرینس کو جو ایڈوائز دیا ہے میکیوالی نے یہ بولا ہے کہ ایک پرینس کو لائن کی طرح بہادور یعنی شیر کی طرح بہادور اور لومڑی کی طرح چالانک ہونا چاہیے آپ یاد رکھئے گا یہ سٹیٹمنٹ ایکزام میں پوچھ لی جاتی ہے کہ کس نے راجہ کو شیر کی طرح بہادور لومڑی کی طرح چالانک بتایا ہے یہ میکیوالی نے بتایا ہے اور فرینس میکیوالی یہ بھی بولتے ہیں کہ ایک منوسیٰ اپنے پیتا کی مردیو کو بھول سکتا ہے بہت وہ اپنے سمپتی کو نہیں بھول سکتا آئیے دیکھتے ہیں ہم تھرڈ کوشن which is not a part of roles well ordered society یعنی کی roles کی دوارہ well ordered society کا پارٹ نہیں ہے تھرڈ کا ہم option دیکھتے ہیں stable, efficient, just and equal فرینس اس کا جو right answer ہوگا وہ ہوگا equal roles نے جو well ordered society بتائی ہے اس میں جو ہے equal کا equal جو ہے وہ نہیں بتایا ہے اس لیے اس کا جو part ہوں گے وہ ہوں گے stable, efficient and just آئیے دیکھتے ہیں کوشن نمبر 4 who among the following wrote laws are the rules of just and unjust just and unjust nothing being reputed unjust that is not contrary to some law بین تھم ہیگل ہوپس روسو ہنڈی میں دیکھ لیتے ہیں اس کا کوشن نمبر 4 نیم لکھت میں سے کس نے کہا ہے کانون نیوچت اور آنویوچت جسٹ اور unjust کے نیم ہیں جو کوئی بیدی سے بھی پریت نہیں ہے اسے آنیوچت نہیں مانا جاتا بین تھم ہیگل ہوپس اور روسو ہوپس اس کا جو ریٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا ہوپس اب دیکھتے ہیں کوشن نمبر 5 کوشن نمبر 5 ہے arrange کرنے کے لیے ہیں یہ ساری بکس دیئے ہیں روسو روسو کی بکس دیئے ہیں ان کو chronologically order میں لگانا ہے social contract a discourse on the arts and science email a discourse on the origin of inequality فرینڈز آپ یاد رکھئے گا کہ یہ art and science ہے یہ art and science 1750 کی اور جو یہ origin of inequality ہے یہ 1754 کی پہلے a اس کے بعد d a اور d کہاں پر email 1762 اور اس کے بعد social contract یہ 1762 اس کا مطلب یہ a اور d یہ 72 72 سب سے پہلے جو ہمارا آئے گا art and science آئے گا b option سب سے پہلے friends d میں ہے friends جیادہ تر میں آپ کو اس کا right answer ہوگا option number d آئے ریکھتے ہیں question number six question number six list 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 one and list two on list on on liberty on liberty on the principle of political obligation idea of justice and our state and utopia one 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 duty one class one work यह आप याद रखिये इसका है डी का फूर्ट दो जगा है यह नहीं हो सकता गुफा का साधी रस्से गुफा का साधी रस्से फ्रेंट्स यह है हमारा इंग्लिस में देख लेता है एक बार इंग्लिस में थोड़ा इजी होता गुफा का साधी रस्से यह है पिलेटो परपेच्वल फीस्स कांट गोल्डन मीन अरिस्टोटल और चून मैं क्या वली अब देखते है हमारा क्या बनता है ऐक का टू B option में है C में भी है और B में भी है गोल्डन मीन अरिस्टोटल B का थिरी बी option में है अनलोगी उप दा केव गुफा का साधी रस्से यह है पिलेटो का C का बन نی فورچون ایسے وومین یعنی کہ اس طریقے روپ میں بھاگ گئے یہ ہے میک اولی کا اس طرح سے ہمارا آنسر کیا نکلے گا ہمارا رائٹ آنسر ہوگا اپس نمبر بی اب دیکھتے ہم کوششن نمبر نائن کوششن نمبر نائن کوششن نمبر نائن ہے اسرسن اینڈ ریجن مارکس واجے ریولیشنری مارکس واجے ریولیشنری اور ریجن ہے ہمارا مارکس واجے نوٹ کنسرن about the process of history یہ دیکھے گا نوٹ یعنی کہ مارکس جو تھا ہنڈی میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں اس کا مارکس ایک کرانتی کاری تھا مارکس کا اتحاس کی پرکریا اسے کوئی سروکار نہیں تھا فرنس کوششن نمبر نائن کا جو رائٹ آنسر ہوگا دیکھیں آپ کوئی بھی اگر کسی بھی چیز کی سٹڈی کرتا تو سب سے پہلے اس کی history پڑتا کی وہ کیا تھی history میں اور اس میں کیا دیا مارکس کا اتحاس کی پرکریا اسے کوئی سروکار نہیں تھا تو یہ تو ہو گیا wrong یعنی کہ اس کا r wrong ہے تو رائٹ آنسر ہمارا کیا ہوگا option number c option number c is right answer اب دیکھتے ہم کوششن نمبر 10 کوششن نمبر 10 ہے ہمارا عرستو کو ترسنگت روپ سے راجنیتی بھگیان کا جنگ کہا جاتا ہے پلیٹو کے آدرس بات کی اس کے دوارہ لوچنا اس دعوے کو صحیح پرماریت کرتی ہے انگلیس میں دیکھ لیتے ہیں اور اس سوٹلی جسٹیفی ایوال called the father of political science his criticism piloto idealism justifies this claim اس کا right answer کیا ہوگا option دیکھتے ہیں both a are true and r is correct explanation of a both a are true but r is not correct explanation of a a is true but r is false a is false but r is true friends اس کا جو right answer ہوگا option number a are true but r is the correct explanation of a یعنی کی الیٹو کا criticism جو ہے وہ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں question number 11 question number 11 operational part of the general system theory in social science was been developed first in یعنی general system theory جو تھی social science میں وہ سب سے پہلے first سب سے پہلے کہاں پر developed ہوئی question number 11 ڈیوین کا جو رائٹ آنسر ہوگا friends یہ ہے psychology sociology political science anthropology تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ہوگا anthropology اس کو نیر بگیان بھی بولتے ہیں مانب ساستر اب دیکھتے ہیں question number 12 یہ ہندی میں دیکھئے مانب بگیان سماہ ساستروں میں سامان نے بھی عوضت سدھان تھی یعنی کی general system theory ساپرتم کس میں بکسید کیا گیا یہ کیا گیا مانب بگیان میں question number 12 who said functionalism can indeed be interpreted as a conscious alternative to marxism question number 12 اگر ہم دیکھیں friends question number 12 کے options ہیں wg رنسی مین روبرٹ کے مرٹن اورنگ ینگ اورن ینگ ڈیوی ڈیسٹن اگر میں ڈیوی ڈیسٹن کی بات کروں friends سب سے پہلے تو ہم کرتے ہیں اس کا جو right answer ہوگا وہ ہوگا ہمارا functionalism سے جڑے ہوئے کون ہیں friends ڈیوی ڈیسٹن کی بات کروں تو یہ output input model اس کے اوپر میں نے آپ کو بنا رکھی ہے الگ سے ایک lecture بنا رکھا یہ نہیں ہے اس کا right answer ہوگا ڈیوی ڈی رنسی مین ڈیوی 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 اور اگر یہ ہم ان کی روبرٹ کا پلان کی بات کرنے تو یہ بھی functionalism سے related ہے لیکن اس کا right answer ہوگا وہ ہوگا option number A آئیے دیکھتے ہم question number 13 question developing society in order to reach the goals of development would have to pass through the stages of political unification industrialization national welfare and ombuds evidence question number 13 ہندی میں دیکھ لیتے ہیں کس نے کہا ہے کہ بکاس کے لقش تک پہنچ نے کے لیے بکاس سماج کو راج نیتی کی کر راست کالیان ایم پھر چھوڑتا ہے کہ گزر نا پڑتا ہے question number one رو سٹو اور گینس کی لوسیان پائی ڈیوی 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 اپٹر اگر ہم بات کریں اس کے رائیٹ آنسر کی فرینڈ انگلیس میں بتا دیتی ہوں سب پہلے تو میں اس کا رائیٹ آنسر بتاتی آپ کو اس کا رائیٹ آنسر ہے question number we organs کی اور انہوں نے development کی four stages بتائی ہیں جو کی اس کوششن میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے سٹیج بتائی ہیں یون فرس یون unification second industrialization third national welfare اور یہ evidence of politics یہ چار انہوں نے سٹیج بتائی ہیں development کی اور انہوں نے power transition theory بھی دی ہے یہ آپ یاد رکھئے گا اور گینس کی جو ہے اس کا رائیٹ آنسر ہے انہوں نے political development کی four stages بتائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں developing سے ہی ریلیٹی ہے development سے انہوں نے چار stages بتائی ہیں unification industrialization national welfare and abundance of politics بھی کھیں کھیں لکھا آتا ہے آپ یاد رکھئے گا اب دیکھتے ہم question number 14 پوچھا ہے pair is not correctly match یعنی کون س pair ایسا ہے جو correctly match نہیں لوسی پائی modernization theory waller steen world system theory new institutionalism carl dutch communication theory اس کا جو right answer ہوگا وہ ہوگا لوسی پائی یہ political syndrome سے جڑے ہیں ان کا theory political syndrome اس کا right answer ہوگا option number A یہ correct نہیں ہے آئی دیکھتے ہم question number 15 اس میں پوچھا pair is not correctly match pareto the concept of residues which is the concept of mass mind mills the concept of political formula guess it the theory of the message تو اس کا right answer ہوگا friends mills option number c the concept of political formula of mass of mass mind or gas it the theory of the masses is this theory number 16 the concept of civic culture developed out of a survey of Mexico میکسکو انڈیا پاکستان ایسے انڈ ایوکے یو آئیسے انڈ ایوکے sequential जرمانی and faucet ل ihnen問 directamente یو آیسے یو UK, Mexico, Germany and Italy آپ ان کے 5 جو یہ ہیں کنٹری ان کو یاد رکھئے گا USA, UK, Mexico, Germany and Italy CP culture book کس کی ہے Gabriel Almond and Sydney, Verva 1963 اب ہم دیکھتے ہیں کوشن نمبر 17 Unequal exchange سامان بینی میں جس کو بولتے ہیں ہندی میں ہندی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے کس کے سربیک شرسن ناغرک سنسکرتی جو سیوک کلچر ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا جو رائٹ آنسر تھا یہ تھا سامان بینی میں کس کا نیروپڑ ہے سامیر امین امرتے سین پول سوے جی اے جی فرینک ایندری گنڈر فرینک کوشن نمبر 17 کا رائٹ آنسر کوشن نمبر 17 کا رائٹ آنسر ہوگا سامیر امین اور اگر امرتے سین کی بات کریں تو ان کا جو ہے تھیوری آف دا آئیڈیا آف جسٹیس ہے اور یہ جو ہیں پول سوے جی یہ دیپیڈینسی مطلب جو دیپیڈینسی تھیوری ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں اور اے جی فرینک جو ہیں یہ بھی انڈر ڈپلیمنٹ تھیوری سے جڑے ہوئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں دوبرجر کوشن نمبر 18 دوبرجر کلاسیفیکیشن اوپ دا پارٹی سیسٹم is derived from the experience of political party زین اگر آپ کو دوبرجر سے کلاسیفیکیشن دیکھنا ہے تو آپ میرے چینل پر جائیے وہاں پر میں نے دوبرجر کا پورا ایک لیکچہ لیا ہوا آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اوپسن نمبر اے ہے western europe اوپسن نمبر بھی ہے all the democracies of the world اوپسن نمبر c ہے party system in the developing world اوپسن نمبر d ہے political party system in the communist world تو اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer ہوگا western europe اگر آپ نے دوبرجر کا classification نہیں دیکھا ہے تو آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کوشن نمبر 18 کا right answer ہوگا western europe اب ہم دیکھتے ہیں کوشن نمبر 19 which of the following statement are correct about the president of america یعنی ki president of america کے بارے بارے میں کیا correct ہے اوپسن نمبر اے ہے statement اے ہے مطلب statement 1 دیا ہے he is the head of the state and also head of the government second statement all executive power are vested in him he is bounded by the advice of his cabinet he has the power to dissolve the legislature اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو مطلب statement وہ صاف دکھائی دے رہا اگر آپ پڑا ہوگا president of america تو آپ آسانی سے اس کا answer مل سکتا کیونکہ america کا جو president ہے وہ super مطلب super power مانا جاتا world میں سب سے زیادہ مخیہ اور سرکار کا بھی مخیہ ہے سمست کاریکاری سکتی ہیں اس کے پاس رہتی ہیں اس کا right answer ہوگا 102 وہ اپنے منتری منڈل کے پرمرض سے بندہ نہیں ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا بیدھان منڈل کو بھی غرطی کرنے کی سکتی رکھتا ہے یہ بھی غلط ہوگا اب دیکھتے ہم کوشن نمبر 20 which one of the following is not a feature of fm marks fm marks guardian bureaucracy اس میں پوچھائے کون سا فیچر نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ fm marks نے 4 type کی bureaucracy بتائی ہیں guardian pollute rate caste merit چاروں یاد رکھئے بھی خیل مارک سب سے ایسے خیل ایسے بھی بھی خیل ایسے جو رائیٹ آنسر ہوگا بھی 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 اس لئے 20 رائیٹ آنسر اپس نمبر دی اپ دیکھ ہم 21 which of the following which of the following committee was appointed by the government of india to identify the creamy layer creamy layer to a اگر اپنے نہیں سنا ہے تو آج آپ کو یاد ہو جائے گا اوپس نمبر a justice rn missra committee اوپس نمبر b justice rn madhul رجیندر سچر committee friends اس کا جو رائیٹ آنسر ہے وہ ہے اوپس نمبر c justice ram nandan committee krimi layer among backward classes جو رائیٹ answer جس نے بات کی تھی رائیٹ classes کے لیے انڈیا میں justice ram nandan committee اور اگر میں رجیندر سچر committee کی بات کر تو من محمد سنگ پہ جب محمد سنگ پی ایم تھے اس ٹائم آئی تھی 2005 میں اور یہ مسلم وں سے related ہیں اب ہم دیکھتے ہیں question number 22 who described indian politics political of scarcity یہ کس نے بولا ہے friends option number b polar grass option c d mor j j jones تو اس کا جو right answer ہو گ politics of scarcity یعنی ki minor miren wiener اگر آپ کو poll r viras کے بارے میں بتاؤ تو ان کی book ہے ethnicity and nationalism یاد رکھے گا ethnicity and nationalism atul Koholi crisis of governability اور moris jones کی wargaining federal ism federal ism wargaining federal ism bola ہے اور in ki book government and politics of india یاد رکھے گا atul Koholi crisis of governability moris jones ne wargaining federal ism bata aya اور in ki book government and politics of india and minor viener ki to aap یہ دیکھ رہے ہیں politics of scarcity aap aap d number twenty three which congress president during viltis raja initiated the idea of a planning commission yani with kong se congress president the viltis raja ke dhu raja planning commission ka option number a jawa halal neharu option b mahatma gandhi option c molana ajad option d subhan chan roj friends chad kari student is question kore 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 jawa lahal neharu pa tick kore nikl jayenge aap tihahan se pade to is me pooch ha during british raja yani british raja time yad rakhye ka aap asan hi se dhe during british raja to us time joh thar friends yoh right answer that option number d swash chander woz 1938 men swash chander woz 1938 kongres kongres of jah mums jah dwara also yon hi yon kay yon chander ha yon yon jah yon 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 کوشن نمبر 24 کوشن نمبر 24 کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کوشن نمبر 24 which of the following statement are correct about Indian government statement are correct about Indian government بھارتی مطلب اس کے بارے میں پوچھا راجے سبہ represent the local interest of the state second is member of راجے سبہ must be resident of the state from which he is elected statement 3 number of seats allotted to a state has to be proportionate to its population statement 4 the term of a member of راجے سبہ is same as that the senator in the USA آئیے دیکھتے ہم اس کے option option ہے 234123 اس کے سارے option دی ہیں فرینڈس اس میں جو سب سے مطلب رونگ ہے آپ کو ہندی میں زیادہ اچھا سمجھائے گا میں ہندی میں بتاتی ہوں اس میں پوچھا ہے کہ بھارتی سرکار کے بارے میں ڈیم ڈکھیت کتنوں میں کون سا صحیح ہے اس میں صحیح پوچھا ہے اور ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ اگر فرینڈس آپ ایک تریک میں آپ کو بتاتی ہوں اگر کوشن میں صحیح پوچھا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر رونگ کیا ہے سٹیٹمنٹ میں کیونکہ جب آپ رونگ کو الیمنیٹ کر دیں گے تو ہمارے رائٹ رائٹ بتیں گے اور ہمارا آنسر ایک دم کریکٹ ہم اپنا آنسر ایک دم کریکٹ دے سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں راجی سبھا راجیوں کے اسثانیہ ہیتوں کا پرتی نیدی نہیں کرتی کیونکہ یہ اسثانیہ ہیتوں کا پرتی نیدی کون کرتی ہے یہ لوگ سبھا کرتی ہے اب ہمارا option نمبر اے جو ہو گیا وہ رونگ ہو گیا تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں option نمبر ون جو ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے اس طریقے سے ہماری eliminate method سے ہمارا رائٹ آنسر کیا ہوگا option نمبر اے رائٹ آنسر ہوگا کیونکہ صرف ایک کے elimination سے ہمارا رائٹ آنسر نکل آیا راجی سبھا نہیں کرتی لوگ سبھا کرتی ہے اس لیے ہمارا رائٹ آنسر کیا ہوگا راجی سبھا خصدق سے اس راجی کا نباسی ہونا چاہیے جہاں سے بھی نیرواجیت ہوا ہے راجی کو آونٹی سیٹو کی سنکھیا اس کی جنسنکھیا کی انپات میں ہونی چاہیے راجی سبھا کے سدسے کے کاریکار US میں سینیٹ کے کاریکار کے سمانی ہوتا ہے اب دیکھیں ہم question number 25 who of the following was the first satyagrahi of the individual civil disobedience movement started by Gandhiji in October 1940 سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھئے گئے کہ 1940 میں جو individual civil disobedience disobedience ہوا وہ کب کو 1940 میں جو first satyagrahi تھے اس کے بارے پہ پوچھا ہے option number 8 Dr. Rajender Prisad option number B J.B. Kirpalani option number C Sardar Ballabhai Petel option number D اچارے بنوبا بھابی friends اس کا جو right answer ہوگا وہ ہوگا اچارے بنوبا بھابی اور میں یہ آپ کو بتا دوں یہ بھودان اندولن کے لیے پرسید ہیں یہ پرسید unsatya gira ہی مانے جاتے ہیں کیاڈ رکھئے گا بھودان اندولن اور یہ civil اندولن بیگتی کا civil اندولن کی پرسید ستا گرہ ہی مانے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں question number 26 اگر آپ مجھے دھیان سے سنا ہوگا تو میں نے اس کو ابھی ابھی بولا ہے موری جونز مطلب وارگینگ فیڈرالیزم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے جو میں بول رہا ہوں اس پر دھیان دیجئے گا میں ایسی بہت سی سنٹینس بول رہی ہوں جو کہ آپ کے ایکزام میں آتے ہیں اپسن نمبر اے جو ہے ایک کے چندہ اپسن نمبر بھی ہے موری جونز اپسن نمبر سی ہے کے سی وی اے اپسن نمبر ڈی ہے ڈی ڈی وزو فرنڈز میں آپ کو اوپر بولا تھے کی وارگینگ فیڈرالیزم کی بات کس نے کی ہے وارگینگ فیڈرالیزم کی بات کی ہے موری جونز نے اور کے سی وی اے نے کس کی بات کی ہے فرنڈز کے سی وی اے نے کی ہے کاسی فیڈرال کی بات یعنی کی جو موریس جون جو ہیں انہوں نے وارگیننگ فیڈرالیزم بولا ہے انڈین فیڈرال سسٹم کو اور کسی بین نے کسی فیڈرالیزم بولا ہے اب دیکھتے ہیں ہم دیکھئے اسے وارگیننگ فیڈرالیزم کو ہندی میں کیا بولتے ہیں سودے واجی بیابستہ کا نام دیا ہے موریس جون اب دیکھتے ہیں ہوں واسدہ چیئرمین اوف منڈل کمیشن منڈل کمیشن کے چیئرمین کون ہے بی این منڈل بی پی منڈل ڈی ایل منڈل آر این منڈل فرنس یہ یاد رکھئے گا یہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے بی این اور بی پی منڈل دے دیا ہے لیکن اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا ہمارا بی پی منڈل این نہیں ہوگا بی ہوگا کیونکہ ان کا پورا نام تھا وندیشوری پرساد منڈل یہ فرنس 1979 میں جنتہ سرکار کے ٹائم پہ آیا اس ٹائم پی ایم کون تھے مورارجی دیس آئی یاد رکھئے گا 1979 مورارجی دیس آئی اب ہم دیکھتے ہیں کوشن نمبر 28 اس میں پوچھا when was the interstate council set up in india یعنی interstate council کب set up کی گئی انڈیا میں option نمبر 1987 option نمبر V 1989 option نمبر C 1990 option نمبر D 1992 تو فرنس اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا یہ ہوگا ہمارا option نمبر V 1989 اور فرنس یہ یاد رکھئے گا یہ set up جب کیا گیا 1989 میں لیکن اس کو پاس کب کیا گیا 1993 میں یاد رکھئے گا اور اس کا جو آرٹیکل ہے وہ ہے 263 یعنی 263 یاد رکھئے گا 263 آرٹیکل میں ہمارے interstate council کی بات کی گئی ہے دیکھتے ہم question نمبر 29 when were the لوگصبہ rules amendment to provide for department related parliamentary standing committee parlementary standing committee اب اس کا جو ہم right answer ہے اس کو ایک بار ہندی میں دیکھ لیتا ہیں friends بیبھاگ سمبندی سنسدیے سمیدیوں کی بیابستہ ہیتو لوگصبہ نیاموں میں کب سندھ سودھن کیا گیا option 1988 1989 1991 1995 اس کا جو right answer ہوگا 1989 1989 sorry friends sorry 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 یہ جو اوپر والا ہے انتر راجی پریشت اس کا جو right answer ہوگا وہ ہوگا 1990 اور اس کا جو right answer ہوگا وہ 1989 یاد رکھے گا اور اس کا article تو ٹھیک ہے 263 اس میں confusion ہو گئی ابھی ایک منٹ میں ٹھیک کر دیتی ہوں انتر اسٹیٹ کاؤنسل والا میں ٹھیک کر دیتی ہوں انتر اسٹیٹ کاؤنسل سیٹ اپ کپی گئی 1990 میں یاد رکھے گا یہ تھوڑی confusion ہو گئی یہ parliamentary standing committee یہ ہے 1989 اور اس کا article میں نے ٹھیک بتایا ہے 263 اس کا article آپ یاد رکھے گا آئیے دیکھتے ہوں question number 30 which one one of the following act report created the federal court France اس میں پوچھا ہے کہ federal court کون سے ایکٹ کے ثروہ آیا government of india 19 9 government of india 19 19 montangu champs court report government of india 19 35 federal court اگر آپ کو کہیں پر بھی ریکھے تو آپ یاد رکھئے جو ابھی prezant میں جیسے supreme court ہے یہ تھا 19 35 federal court in india government of india 19 35 میں آیا اس کے بعد ہم بات کریں گے question number 31 the book introduction to public administration was authored why is author question ہے option number a wf b b b b c mp folet d ld white leonard white is right answer ld white public administration and if mp folet friends creative experience remember mp folet book creative experience budro wilson book the study of administration and if below b book principle of public administration remember question number 32 the concept of informal organization informal organization number a fw taylor option number b harvard simon option c alton mayo option d fm marx is right answer in formal organization is right answer option c alton mayo human relation theory and fm marx now I have told them in four type bureaucracy is fw taylor in scientific theory of management d harvard simon joh joh he in classical theory go criticize b kya and decision making related friends question number 33 collect is the subsystem of rickx prismatic society collect joh subsystem rickx prismatic society is right answer option a social system option b administrative system c economic system d political system friends if you option you have to answer chances are social because social is our economic and political features cover cover so right answer social system jaxonian theory also called merit system art source theory small system contract system right answer 34 option number c small system chan Hindi may loot pyridali b holy shayib jacksonian sindhaan ko name likit b inami pyridali loot no inami yad rakhye ab hum dekhtay question number 35 which of the four major issues of public administration were debating minnobiruk conference 1968 first minnobiruk کونفرینس ہے ریلیوینس ویلیو اکیٹی اینڈ چین ہسٹری قوالیٹیز ویلیو اینڈ ڈیبلیپنٹ ٹیکس کونٹیکس ریلیوینس اینڈ اسٹیٹس نومس ویلیو کونٹیکس اینڈ پروگریز پھرنٹس اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا رائٹ آنسر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں سیکنڈ میننو بریو جو کونفرینس ہے وہ ہوئی تھی 1988 میں جورج فیڈرکسن کے دوارہ اور جو تھرڈ تھی ہماری وہ ہوئی ہے 2008 میں جس کا فوکس کیا تھا LPG یعنی کی liberalization privatization اور globalization یاد رکھئے گا فرسٹ ہوئی ہماری 1968 میں جو کیے دی گئی ہے کوششن میں کیونکہ ایکزام میں کچھ بھی پوچھ لیا جاتا ہے اگر اس میں فرسٹ پوچھئے تو آنے والے میں سیکنڈ پوچھ سکتے ہیں یا تھرڈ بھی پوچھ سکتے ہیں فرسٹ ہوئی ہماری 1968 میں سیکنڈ ہوئی ہماری 1988 میں 20 year کے gap کے بعد تھرڈ ہوئی ہماری 2008 میں یعنی 2008 میں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا اس میں مطلب 4 major issues پوچھیں public administration کے تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے option number A relevance, value, equity and change یاد رکھئے گا اب دیکھتے ہم who said successful management involved management by objective successful management involved management by objective میں سوٹ میں اگر آپ کو بتاؤں A movie اگر A movie آپ نے پڑھا ہے تو آپ اس کا آنسر آسانی سے دے سکتے ہیں option number A FW Taylor option number B Peter F.T. option number C Kothari committee option number D M.O.V. 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 دیکھتے ہیں question number 37 یہ ہندی میں ہے آپ ہندی میں دیکھ سکتے ہیں in which book of the following Robert Dehl Robert Dehl کی book ہے explain the theory of decision making یعنی Robert Dehl جو ہے انہوں نے اپنی اس book decision making theory democracy liberty and equality democracy at cross roads who governs modern political analysis friends اس کا جو right answer ہوگا وہ ہوگا who governs اور اس کا public year اگر میں آپ کو بتاؤں تو 1961 اور یہ Yale university دوارہ پھر کاسیت کی گئی تھی اور بیسے اگر آپ کو یہ 4 book جو ہی چاروں ہی Robert Dehl لگی آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں democracy liberty and equality democracy at cross roads who governs modern political analysis لیکن اس کا right answer کیا ہے option number C آئے ریکھتے ہیں question number 38 which committee recommended unified grading structure unified grading structure for the British civil service کے لئے master man full turn mc gray is right answer friends وہ ہوگا full turn unified grading structure civil service service کے لئے کس نے recommend کیا تھا یہ تھی full turn committee question number 39 assertion and reason دیا گیا ہے educate measure must be taken by the government to ensure the stoppage of the practice of corruption leads to decline of democratic process right answer friends وہ ہوگا option number c both r t r is correct explanation کیونکhi corruption leads c decline of democratic process کو اب دیکھتے ہم question number 40 question number 40 اس میں country دی ہیں اور year دیا گیا ہے ombuds the office of ombudsman was set up in this country in the following year یعنی ki kون country me kab set up ombudsman sweden finland new ziland united kingdom sweden ka joh friends woh hai sweden ka joh woh hai e 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 sweden ka 89 yani 800 no o finland yani e ka two d e ka two sirf a option we hai is ka mt mt mhara right answer mhila 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 19 new jiland 1962 united kingdom 1967 to is therna sa mhila right answer kya right answer mhila option number e sweden 18 sono philand 19 new jiland 1962 united kingdom 1967 abd dekhati hain 41 in the post soviet russia outlook at global level is market wide rigid ideological position enhanced role for soviet terror legacies اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا 41 کا پریجمیٹک دی آئیڈولوجیکل ورڈ بیو اب دیکھتے ہم کوشن نمبر 42 who who of the following has coined the term under development یعنی کہ under development یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اگر آپ کو یاد ہوگا اوپسن نمبر اگر اگر اس کا رائٹ آنسر کی ہم بات کریں تو اس کا رائٹ آنسر ہے اگر اینٹونیو گرامسی کی بات کریں انہوں نے ہیزے منی کا کنسپٹ دیا ہے پریزن نوڈ بک میں روزا لگزمبر کا نہیں پتا ہوگا مطلب ابھی یاد نہیں مجھے اور option number D Kenneth Walters کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہیں defensive realism سے یاد رکھیے گا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں the policy of containment formulated by USA aim مطلب policy of containment کا aim کیا تھا جو USA دوارہ کی گئی checking globally the influence of the Soviet Union checking the nuclear proliferation of Iran containment defined North Korea countering the expansionist policies of UP Republic of China تو اس کا right answer کیا ہوگا یہ تھی Soviet Union سے related policy of containment formulated by USA US تو یہ کس سے related تھی USA سے US دوارہ جو containment کی نیتی کا لکشے تھا کیا تھا وہ سویت یونین کے پرحاب کو ویس بی کروپ سے روکنا اب دیکھتے ہوں question number 44 کیوٹو پروٹوکول یہ ہے کیوٹو پروٹوکول 1997 کا the program for ending global puroverty the democratization of UN system broadening the participation within IMF and World Bank reducing greenhouse emissions کیوٹو پروٹوکول کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا reducing green house یہ مطلب green house کے اُس سرجن سے related تھی کمی کرنے کے لیے emissions سے related question number 45 میں بھی list 1 list 2 دیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہم اس کو میج کرتے ہیں مارٹن کپلان اے جی فرینک اینڈری گونڈر فرینک ہینجے مرگن تھاؤ مکھائل گروچو اگر ہم بات کریں اے جی فرینک جو کیا بھی میں نے آپ کو ابھی پیچھے بتایا تھا اگر آدھیان سے سنا ہوگا تو یہ ہیں ہمارے system theory سے مرگن تھاؤ ہمارے realism مکھائل گروچو یہ پریشتی روئی کا اینڈ گلاس نوستر ڈی کا ون کہاں پر ہے ڈی کا ون دو جگہ پر ہے اور بی کا تھیری کہاں پر ہے نئی یہ اے جی فرینک جو ہیں وہ ایک منٹ اس کو ہم فیر سے ہم میج کرتے ہیں مارٹن کا پلان کا system theory اے جی فرینک کا dependency theory مرگن تھاؤ کا theory of realism مکھائل گروچیپ پریشت دورائی کا گلاس نوست اب اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اے کا 3 کہاں پر ہے اے کا 3 صرف ایک جگہ ہے بی کا 4 سی کا 2 بی کا 1 اس کا right answer ہوگا ہمارا option number A option number A is right answer B نہیں ہوگا آئے ریکھتے ہیں next question the principle the principle of receptory within WTO WTO framework آئے ریکھتے ہیں option number A lowering of trade to be based in return option number B creation of trade on uniform basis option c protection of intellectual property right option number d enhance role for state controls ہنڈی میں دیکھ لیتے ہیں ہم اس کا 46 بی سنگتھن کے اندر پارش 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 سنگتھان کس کا بیچار کرتا ہے راست دوارہ بیپار abrodo کو کم کرنا اور بدلے میں دوسرے راست کے دوارہ بھی اتنے ہی کم ہو ایک سمان ادھار پر بیپار abrodo کا سرج option c ہے بودھ سمپتی ادھکاروں کا سرنکش option number d ہے بیپار پر بیپار پر راست abrodo کے لیے بھومی کا میں بردی اب abrodo کے لیے بھومی کا میں بردی تو کوئی کری نہیں شکتا اس کا right answer ہوگا option number a abrodo کو کم کرنا اور بدلے میں جو سامنے والا راست ہے اس کے بھی اتنے ہی کم ہو option number a کون سی theory تھی یہ friend principle of reciprocity اب دیکھیں ہم question number 47 what is the correct chronological order of the events listed below اس کا correct chronological order پوچھا ہے یہ event دیئے گا ہے US policy of containment of the Soviet Union دیکھیں اب یہ پوچھا تھا اب اس statement میں لگانے مطلب اب order میں لگانے کے لیے پوچھ لیا اور اب اس کا aim پوچھا تھا کہ US policy of containment کا aim کیا ہے dissolution of former Soviet Union Iran Iraq war fourth war on terrorism in Afghanistan اب اس کا اگر میں بتا دوں تو Iran مطلب Soviet Union کا dissolution کب ہوا تھا 1991 میں Iran Iraq youth 1980 88 تک چلا US war on terrorism اگوانستان یہ تھا 2001 کا سب سے جو بات کا ہے وہ ہمارا terrorism in Afghanistan 4 سب 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 اس طریقے سے اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا اپسن نمبر ڈی ہوگا اور یہ جو ہے ایمپیریلیزم is the highest stage of capitalism یہ جو اگزام میں یہ ہر سال ریپیٹ ہونے والا ہے مطلب چاہیں وہ پیل سی انٹرینس ہو یا پھر ایوجی سی نیٹ ہو یا سیٹینٹ پروفیسر ہو یہ ایک نئے کے اگزام میں ریپیٹ جرور ہوتا ہے اس لئے اس کو یاد کر لیے جگہ اس کے اپسن ہے کارل مارکس ویل لینن اینڈرے گونڈر فرینک ایمینوال والرسٹین ہوتے ہیں جیسے کارل مارکس نے جیسے کونفیلکٹ تھیوری دی کلاس سرگل تھیوری دی ہے الینیشن تھیوری دی ہے اور یہ جو ہے ایمپیریلیزم is the highest stage of capitalism یہ کس نے بتایا ہے یہ بتایا ہے ویل لینن ہے ویل لینن ہے اور اگر اینڈرے گونڈر فرینک کی بات کریں انہوں نے انڈرڈپلیمنٹ تھیوری دی ہے جو ابھی اپسن میں پوچھا بھی گیا ہے یہ دونوں ویل سیسٹم تھیوری سی جڑیں ایمینوال والرسٹین اور اس کا جو رائٹ آنسر ہے ایمپیریلیزم is the highest stage اس کا جو ہے بی آئی لینن ہے اب دیکھتے ہم نیکس پوششن نیکس پوششن ہے ہمارا 49 49 میں کیا پوچھا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا انسپیکٹنگ پلیس ان ایراغ فور ویریفیکیشن ویپن ویپن آف ماس ڈسٹریکشن کوششن نمبر 50 نگوڑنو کاراوک is a dispute territory نگوڑنو کاراوک یہ کس کس کے بیچ میں dispute ہے اوپسن نمبر اے ہے ارمینیا اور ازربیجان اوپسن نمبر بی ہے جورجیا اور یکرین اوپسن نمبر سی ہے اوپسن نمبر سی ہے رسیا فیڈریشن اور چائنا فرنس یہ جو ہے نگوڑنو کاراوک یہ ہے اوپسن نمبر اے میں ارمینیا اور ازربیجان کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیبل پر بھی ازربیجان کا چھیتر دکھایا جاتا لیکن یہاں پر رہنے والے جو مطلب ہیں وہ زیادہ تر ارمینیا کے ہیں اس لیے ان دونوں کے بھی dispute ہے فرنس یہ تھا آج کا ہمارا سیشن اور آج ہم نے کیا ایو جسی نیٹ ایکزام کا 2012 کے کوششن پیپر کا انیلائیس اور ایسے ہی تیٹ سیریز سے جنڈنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو پریس کیجئے اور پورے اگست میں ہم کریں گے 10 ایئرز کے پیپر کا انیلائیس اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ کو کیسے لگا آج کا انیلائیس کمنٹ شیکشن میں جرور بتائیے گا تھینکیو تھینکس پور ووچنگ